آج کراچی میں بادل برسنے کو تیار محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج سبود تک بارش کا امکان ہے خیبر پختونخواہ پنجاب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں برسات متوقع پی ڈی ایم اے نے زلہ انتظامیہ کے لیے الٹ جاری کر دیا پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطشہ حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کے تمام مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان دھرنے سے خطاب میں باور کروا دیا کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا آئی پی پیس کو بڑھاوا دینے والے اب ننے کاکے بن کر مذاکرات کر رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے مذاکرات کا پہلا دور خوشگوار قرار دیا بولے حکومت کو مطالبات پیش کر دیے ہیں سنجیدگی سے کام کیا گیا تو عوام کو ریلیف ضرور ملے گا وفاقی وزیر گوھر اجاز نے آئی پی پیس کے فورنزک آرڈٹ کا مطالبہ کر دیا نائٹ ٹونیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا تیل ہو یا کوئلہ سپلانٹس کا فورنزک آرڈٹ کروایا جائے گوھر اجاز پرائیویٹ آئیپ پی کو فی یونٹ ادائیگی کے تفصیلات بھی سامنے لے آئے درامدی کوئلے والے پلانٹس کو چوراسی روپے تین پیسے فی یونٹ ادائیگی وینڈ پلانٹس کو چوالیس روپے آٹھ پیسے فرنز پلانٹس کو تین تیس روپے نو پیسے اور سولر پلانٹس کو انتیس روپے پانچ پیسے فی یونٹ ادا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو مخصوص مشستیں دینے کا عدالتی فیصلہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے جمع کروائے بیانات حلفی پر سکروٹنی کمیٹی بنا دی تین رکنی سکروٹنی کمیٹی جمع کروائے بیانات حلفی کی چھانبین کرے گی ارکان کے کاغذات نامزدگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس مزرعالمیہ خیلات بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس پاکستان کا عزیزی سادونو ایڈ ہاک ججز سے حلف لیں گے دونوں ججز کو ایک سال کے لیے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تائیونات کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل متحرک ہونے کا امکان چیف جسٹس کا عزیزی سانے سیکریٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے دائر ریفرنس اور شکایات کی تفصیلات طلب کر لیں شکایات کی تفصیلات اندراج کی ہے ترتیب سے فراہم کی جائیں گی چیف جسٹس کا حکم ایم کی ایم نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنے جا رہی ہے مصطفیٰ کمال کا یوت کنونشن سے خطاب بولے یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں نوجوانوں کو نئی امید کی نئی روشنی ملے گی وہ دینے جا رہے ہیں جس سے نوجوان معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے کسی کو مایوسی نہیں ہوگی فاروق ستار نے بھی یوت کنونشن کے بعد سیاست اور معیشت میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا کہا یہ ایم کی ایم کا ایک تاریخ اقدام ہوگا ملکی دور نوجوانوں کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے پنجاب میں کورا ٹیکس بھی آیت کر دیا گیا شہروں دیہات گھروں بازاروں سب سے وصولیاں کی جائیں گی گھر یا کاروبار کی مناسبت سے ٹیکس لیا جائے گا ٹیکس دو سو سے پانچ ہزار روپے تک ہوگا نئے ٹیکس سے شہری پریشان ٹیکس لے لیے جاتے ہیں سہولیات ملتی نہیں الگ الگ ہر چیز پر ٹیکس سمجھ سے بالا تر قرار ٹیکس سمجھ پر ٹیکس سمجھ پر ٹیکس سمجھ پریشان